بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سید کون ہیں سامینی سے قبل بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر سید کون ہیں ہسٹری آف سید فیملی سید کا نصب اور اہل بیت کی محبت اور ان کا عدب و اعترام و رسپیکٹ آف سید کے نام سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں آج ایک ابحام پایا جاتا ہے کہ سید کون ہیں اکثر حاشمی الوی اور عباسی جعفری وغیرہ بھی اپنے آپ کو یا اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم آج اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ کیا وہ لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے چند مستند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کسی نے سوال کیا کہ کیا الوی، حاشمی، عباسی، جعفری بھی سادات میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ صدر اول میں سید کا لفظ تمام بنو حاشم کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا چاہے وہ الوی ہوں یا عباسی، جعفری ہوں یا اکیلی اس میں اولاد فاطمی کی تخصیص نہیں ہوتی تھی بعض شہروں میں اسے الوی اولاد اور بعض میں عباسی اولاد کے لیے بھی استعمال کیا گیا لیکن بعد میں یہ لفظ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے لیے مختص ہو گیا اور اب عرف میں اس کا اطلاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی دھو مبارک نواسوں اور ان سے جاری تمام اولاد پر کیا جاتا ہے انہی فاطمی اولادوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سید عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لغت متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ لسان العرب میں وَالسَّيَدْ يَتْلِكُ عَلَى الْرَبُ وَالْمَالِكُ وَالشَّرِیفُ وَالْفَازِلُ وَالْكَرِيمُ وَالْحَلِيمُ وَالْوَمُحْتَامِلُ وغیرہ اس طرح استعمال ہوتا ہے یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی لفظ سید کا اطلاق رب مالک شرافتدار علم والے عزت والے بردبار اپنی قوم سے تکلیف کو دور کرنے والے شہر قوم کے سردار اور پیشوا پر ہوتا ہے اور اس یعنی لفظ سید کی اصل باعتبار صرف ساد یسود فہوا سیود سے ہوتا ہے صدر اول میں سید کا لفظ تمام بنو حاشم کے لئے استعمال ہوا کرتا تھا چاہے وہ علوی ہوں یا عباسی جعفری ہوں یا عقیلی اس میں اولاد فاطمی کی تخصیص نہیں ہوتی تھی جس طرح کے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ بعض شہروں میں علوی اولاد اور بعض میں عباسی کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کا اطلاق صرف نواسہ رسول حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد کے لئے کیا گیا امام عبد الرحمان چلال الدین سیوتی شافی متوفی 911 ہجری آپ فرماتے ہیں کہ یعنی بے شک سید کا اطلاق قرون اولا میں ہر اس شخص پر ہوتا تھا جو اہل بیعت اکرام سے ہوئے چاہے وہ حسنی ہو یا حسینی یا علوی ہو یا محمد بن حنفیہ کی اولاد اور دیگر اولاد حضرت علی علیہ السلام سے ہو یا جعفری ہو یا عقیلی ہو یا عباسی جب مصر میں خلفہ فاطمین کو حکومت ملی تو انہوں نے سید کا لفظ فقط امام حسن اور امام حسین کی اولاد کے لئے مختص کر دیا تو یہ تخصیص اس دور سے اب تک قائم ہے تقریبا یہی کلام امام عبد الرعوف مناوی دس سو اکتیس حجری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ وَهُمْ یعنی الْأَشْرَافِ وَلَدٌ عَلِيٌّ وَعَقِيلٌ وَجَعْفَرٌ وَالْعَبَاسِ قَزَا مَسْطَلَحَ السَّلْفِ وَإِنَّمَا حَدَسَ تَخْسِصُ شَرِیْفِ بِوَلَدُ الْحَسْنُ وَالْحُسَيْنَ فِي مِسْرِ حَاسَتٌ مِنْ اَحْدِ الْخُلْفَالِ فاطمینِ امام شمس الدین سخاوی متوفی نو سو دو ہجری آپ لکھتے ہیں یعنی عمر بن احمد بن یوسف الْعَبَاسِ الْحَلْبِي الْحَنْفِي سید نشابی کے نام سے معروف ہیں ان علاقوں کی اسطلع کے مطابق اولاد فاطمی کی تخصیص نہیں کرتے بلکہ بنی عباس کے تمام بنی حاشم پر سید کا اطلاع کرتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی متوفی آٹھ سو بونجا ہجری رحمت اللہ علیہ رکم کرتے ہیں کہ شریع شریف ہوا سلیمان بن یزید العزدی وَلَقَبَ بِهِ کُلُّ عَبَاسِن بِبَغْدَادٍ وَقَزَالِكَ کُلَّ عَلْوِيُن بِمِزْرِ یعنی سید وہ سلیمان بن یزید العزدی ہیں اور بغداد میں ہر عباسی کا لقب سید ہے اور اسی طرح مصر میں ہر علوی کا نصب سید ہے الفقیح النصابتن احمد بن محمد الحموی الحنفی متوفی دس سو اٹھانوے حجری آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اب ارح میں سید وہ ہے جس کا نصب حسنین کریمین رضی اللہ عنہمہ سے ملتا ہے اسی طرح مسائل کسرت میں آپ لکھتے ہیں کہ یعنی سید سے مراد ہے جن کا نصب سیدنا حسن و سیدنا حسین سے منصوب ہو فتاوہ رضویہ میں ہے کہ سبتین کریمین کی اولاد سید ہیں یعنی فتاوہ رضویہ جلد تیرہ صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ یہ رضا فونڈیشن لاہور نے اس کو شائع کیا ہے یہ تھی علماء کرام اور آئمہ کی تشریحات علماء اسلام کی مذکورہ بالا تشریحات سے واضح ہوا کہ سید ابتداءن ہر حاشمی کو کہا جاتا تھا اس اعتبار سے ہر حاشمی سید تھا مگر بعد میں عرف الناس نے اس لقب کو سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی اولاد کے لئے مختص کر دیا لہذا اب عرب و عجم میں سید کا لفظ اولاد فاطمی کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ سن کر ذہن اسی نسل پاک کی طرف منتقل ہوتا ہے لہذا ہمارے دور میں سید سے مراد فاطمی اولاد ہیں فتاوہ اہل سنت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں ان کو اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے ہر سید حاشمی ضرور ہوتا ہے مگر ہر حاشمی سید ہو یہ ضروری نہیں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے وسیعت کی کہ اتنے مال سے سید زادوں کو حصہ دیا جائے تو اس سے مراد تمام اہل بیعت نہیں بلکہ اولاد حسن و حسین ہی ہوں گے امام سیوتی اسی مسئلہ کو یوں بیان فرماتے ہیں یعنی وسیعت اور وقف شہر کے عرف پر مبنی ہوتے ہیں اور مصر کا عرف خلفائے فاطمین کے زمانے سے اب تک یہ ہے کہ سید بطور خاص ہر حسنی اور حسینی کا لقب ہے پس اس عرف کا تقاضہ ہے کہ دیگر اہل بیعت کرام اس میں داخل نہ ہوں بعض اہباب یہ سمجھتے ہیں کہ علوی عباسی وغیرہ اولادیں بھی سید ہوتی ہیں اور جب علماء دین سے سعدات کرام کے فضائل سنتے ہیں تو مذکورہ اولادوں کو بھی ان فضائل میں شامل کر لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ارض کیا کہ اب سعدات کرام سے مراد فاطمی اولاد ہی ہیں لہذا جب علماء دین اہل بیعت کے عمومی فضائل بیان کریں تو اس سے فاطمی وغیرہ فاطمی ہر ہاشمی اولاد مراد ہوتی ہے لیکن جب سعدات کرام کی خصوصی فضائل بیان ہوں جس میں عذاب سے محفوظ رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کیلانہ وغیرہ ہو تو اس سے اولاد فاطمی ہی مراد ہوتی ہے لہذا کوئی علوی جعفری عباسی خود کو سید گمان کر کے ان خصوصی فضائل کو خود پر منتبک کرے تو یہ طریقہ نادرست ہوگا مثال کے طور پر امام ابو القاسم تبرانی متوفی تین سو ساٹھ ہجری رحمت اللہ علیہ بسند سعی روایت کرتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو یہاں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ اولاد کی جو رفت شان بیان کی ہے ظاہر ہے اس سے مراد وہی ہیں جنہیں اب ہم ساداتِ قرآن کہتے ہیں الوی اباسی جعفری اگرچہ حاشمی ہیں اور بڑی شان کے مالک ہیں مگر وہ ان فضائل میں داخل نہیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عرب و عجم میں لفظ سید فاطمی اولاد کے لئے ہی مختص ہو گیا ہے اور یہی عوام و خواس میں معروف ہیں لہذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی بھی الوی حاشمی یا اباسی کے لئے سید کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا موسیقی